ناروے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بات too good to be true ہو تو غالب امکان یہی ہے کہ وہ بات غلط ہوگی اور اس بات کو کرنے میں آپ کا نقصان ہوگا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس فراد کا جو پاکستان اور انڈیا اور شاید دوسرے کئی ملکوں میں بھی ہو رہا ہے جس میں لوگوں کی مجبوریوں سے ان کے حالات سے فائدہ اٹھا کے پیسہ بنانے کوش کی جارہی ہے ان کو ایسے خواب بیسے جا رہے ہیں جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے تو اس ویڈیو میں مجھے آپ کے تعاون کی بھی ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچائیں گے جو اس کا شکار ہو سکتے ہیں یا ہو رہے ہیں پاکستان میں انڈیا میں شاید ہم کچھ لوگوں کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں جو اپنی جمع پونجی اپنا مستقبل اپنا سب کچھ ہار سکتے ہیں ایک خواب کے لالچ میں جو خواب ان کو جھوٹا دکھایا جا رہا ہے ایک فراد کے سلسل میں تو پلیز اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کرنا ہے آپ نے اپنے سب جانے والوں کو پاکستان اور انڈیا میں شکر جب سے میں نے ناروے کے بارے میں ویڈیو بنائی جس میں میں نے آپ کے سوالوں کے چواب بھی دیئے تھے اور کچھ سیلری اور اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے بات کی تھی تب سے ڈیلی بیسز پہ مجھے پاکستان اور انڈیا سے دو تین سے لے کے چھے بندوں تک بھی نئے نئے لوگوں کے میسیج آ رہے ہیں جن میں وہ مجھ سے ایک ہی فرمایش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کسی طرح ہماری ہیلپ کریں ناروے آنے میں اب اس میں ایک تو سب کی مجبوری نظر آ رہی ہے کیونکہ سب کے حالات ایسے ہیں کہ سب وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں اسی سسلے میں ایک کمنٹ جو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں پیر محمد راشد نقشبندی تو انہوں نے یہ کمنٹ کیا کہ السلام علیکم مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ ما شاء اللہ وہاں پہ خوش ہیں اللہ پاک آپ کو مزید نواز ہے اور ایک ریکویسٹ ہے کہ ایسے لوگ جو ناروے آنا چاہتے ہیں اس کا بازو بن جائیں تو ان کی دعاوں سے اللہ آپ کو مزید ترقی بخشے گا تو دعاوں کے لیے بہت شکریہ پیر صاحب اور باقی سب لوگ اس میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں ناروے میں رہتے ہیں پاکستانی ہوں یا انڈین ہوں ہم میں سے ایک نارمل بندہ جو یہاں جاب کرتا ہے وہ کسی طرح بھی آپ لوگوں کو ناروے نہیں بلا سکتا یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے ناروے اور کچھ اور یورپی ملکوں کی ویزا پلیسی جو ہے بہت 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 سٹریٹ ہے اور یہاں میں ایک ویڈیو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ ناروے آنا چاہتے ہیں تو بسیکلی جو دو طریقے ہیں جو سب سے زیادہ استعمال ہو رہے ہیں دیسی لوگوں میں وہ یہی ہے یا تو آپ شادی کر کے آتے ہیں فیملی ویزا پہ یا پھر آپ سٹیڈی ویزا پہ آتے ہیں جہاں تک جاب کے حوالے سے ناروے آنے کا تعلق ہے تو وہ ایکشلی انتہائی مشکل ہے وہ ایسا ہے کہ اگر آپ کسی طریقے سے کوئی جاب پہلے سے حاصل کر لیں مطلب جب آپ انڈیا میں بیٹھے ہیں یا پاکستان میں بیٹھے ہیں وہاں سے اگر آپ یہاں جاب حاصل کر لیں تو اس جاب کے طرح شاید آپ کا ویزا لگ جائے لیکن بیسیکلی وہ زیادہ وہی جاب ہوتی ہیں جن کے لیے لیبر یا جن کے لیے ایکسپرٹیز یہاں سے ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا اب ہم وہ بات کریں گے جو کہ اس فراد کے حوالے سے ہیں تو پچھلی کچھ عرصے سے مجھے پاکستان سے بھی اور انڈیا سے بھی لوگ رابطہ کر رہے تھے کہ یہاں ایجنٹ جو ہیں وہ ورگ پرمیٹ پہ لوگوں کو ناروے لے جانے کا کہہ رہے ہیں اور اس کے لیے جو پرائس بتائی جا رہی ہے وہ پاکستان میں جو مجھے ایک صاحب نے بتائی وہ تھی کہ اپ ٹو فورٹی فائیو لاکس مطلب کہ ساڑھے چار ملین پاکستانی روپیز وہ ایجنٹ لے رہے تھے آپ کا ویزا لگوانے کے لیے اور ہمارے بھائی جو انڈیا میں تھے انہوں نے جو مجھے بتایا اس کے مطابق چھے لاکھ ملین روپیز تھے جو کہ پاکستان کے اراؤنڈ ٹو ملین پاکستانی روپیز بنتے ہیں تو یہ ایک ہیوڈ اماؤنٹ ہے عام لوگوں کے لیے جو پاکستان میں رہتے ہیں جو کہ ایلیٹ کلاو سے تعلق نہیں رکھتے ہیں تو اویسلی ویزا بھی انہی لوگوں کو چاہیے کیونکہ انہی کی مجبوریاں انہی کی حالات اور انہی کی ڈسپریشن سے فائدہ اٹھانے کی کوشت کی جا رہی ہے تو ابھی جو آپ کے سامنے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ایکسلی وہ جاب کنٹریکٹ ہے جو انڈیا میں ایک صاحب کو ایک ہمارے بھائی کو دیا گیا تو ان کا نام میرا بلیر کر کے ان کا نام جو ہے چھپا کے میں آپ کے سامنے یہ کنٹریکٹ رکھ رہا ہوں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس وقت آپ کے سکرین کے سامنے آ رہا ہوگا اس وقت میری گود میں لیپ ٹاپ ہے میرا تو میں وہاں سے دیکھ رہا ہوں آپ دیکھیں گے کہ یہ مطلب آپ کو ایک نارمل سا جاب کا کنٹریکٹ نظر آ رہا ہے جو کہ انگلیش میں اور نارویجن لینگویج یعنی کہ نوشک میں ہے تو جی کمپنی کا نام ہے پریٹیو ہولڈنگ ارگانیزیشن نمبر بھی لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اڈریس بھی لکھا ہوا ہے جو کہ اولیسون کا ہے اس کے علاوہ جی پھر اس کے نیچے جن صاحب کو یہ جاب آفر ایون کا نام ہے جو اڈریس لکھا ہوا ہے جہاں انہوں نے کام کرنا ہے پلیس آف ورک وہ صرف لکھا ہوا بیرگین جبکہ یہ کمپنی جو ہے وہ اولیسون میں ہوتی ہے لیکن چلیں ہو سکتا ہے اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ جاب ٹائٹل کیا یا ڈسکرپشن کیا ہے لیبرر آن دا کافی پیکنگ اینڈ پیکنگ لائن بیسیکلی ان ناروے میں کوئی کافی کا اتنا بڑا پیکنگ کا کچھ کام نہیں ہوتا تو اس حوالے سے بھی تھوڑی مطلب آپ کو عجیب سی بات لگتے ہیں لیکن اوکے آپ اس پر بارے میں ازیوم کر لیتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے اگر اس کنٹریکٹ میں ہم تھوڑا آگے دیکھیں تو پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ جی ان کی جو پرسنٹیز ہے وہ فول ٹائم پوسٹ ہے ان کی سو پرسنٹ اور یہ پرمنٹ ایمپلوئی ہیں پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ وہ ہفتے میں چالیس گھنٹے کام کیا کریں گے جن میں ان کا بروزانہ کا کام جو ہے وہ آٹھ گھنٹے ہے مطلب یہ کہ پانچ دن کام کیا کریں گے اور اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ نو سے چھے ان کا کام ہوا کرے گا جو کہ بیسی کے لئے نو گھنٹے بنتے ہیں لیکن یہ ایک ظاہر ہے بریک ویرہ نکال کے شاہد آٹھ بن سکتے ہوں لیجٹ کوئی نہیں ہمیں اس میں کوئی اتنا احتراز کرنے کے زورت نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے بریک ویرہ کا بھی لکھا ہوا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ایک تو بریک بارہ سے ساڑھے بارہ ہوئے گے دوسری ساڑھے پانچ سے چھے بجے چھے بجے تک ویسے ان کی چھٹیوں نہیں ہیں تو ساڑھے پانچ بجے بریک کرنے کا تو کوئی مقصد ویسے سمجھ نہیں آتا لیکن اوکے ہم اس کو بھی شورت دیتے ہیں اب یہ کہ تھوڑا اور نیچے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں ان کی تنخواب غیرہ لکھی کہ ان کو پے کیا ملے گی تو ان کا لکھا ہے کہ منتلی جو ان کو آورلی پے پر آور جو ملے گی وہ ان کو ملے گی 278 نارویجن گراؤنز جو آپ کی منتلی پے بنتی ہے وہ 53,000 سے زیادہ بن رہی ہے جو کہ میری جو یہاں اتنے ایسے سر ہے رہا ہے جس کا ایکسپیرنس کافی زیادہ ہے اپنے فیلڈ میں وہ بھی یہ نہیں کما رہا اور بیسیکلی اگر آپ تھوڑا سا نیچے دیکھیں جہاں ان کی مہر بغیرہ لگی ہوئی ہے پھر دستخط ہیں اور یہ سب کچھ اب اس سے نیچے دوسرا پیج جو ہے وہ رشیان میں رشیان لینگویج میں اور یہ کافی الارمنگ ہے کیونکہ نارویجن لینگویج کے ساتھ ساتھ رشیان میں بھی دیا جا رہا ہے لیکن چلیں ہم اس کو بھی ذرا چھوڑتے ہیں سائیڈ پر رکھتے ہیں پھر دوسرا جو ان بھائی صاحب کو ملا تھا وہ لیٹر تھا جو کہ اس کمپنی نے یو ڈی آئی والوں کو دیا ہے آف اور آف ایمپلائیمنٹ جس کی بیس پہ ویزا اپلائی ہونا ہے وہ بھی اس وقت آپ کے سکرین پہ آ رہا ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں بھی وہی پریٹیو ہولڈنگ وغیرہ وغیرہ لکھا ہوئے کونٹیکٹ پرشن لکھا ہوئے اس کے آگے ایک فون نمبر لکھا ہوئے اس کے آگے ایک ایمیل لکھا ہوئے اب یہاں سے جو چیزیں ہیں وہ شیڈی ہونے لگ جاتی ہیں یہ ایک جو نمبر لکھا ہوئے ابھی ہم اس نمبر پر کال ملائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نمبر اس وقت میں نے وہی ملا ہے ذارے کنٹری کوڈ مجھے ملانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں تو داروین میں ہوں تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے اب مجھے بتائیں کہ کون سی سیریس کمپنی یو ڈی آئی والوں کو ایک نمبر دیتی ہے فون نمبر جو کہ ان یوز ہی نہیں ہے یہ آپ نے ہوتھ سنا لیکن ایک ایمیل بھی ہے اس ایمیل کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ کون سی سیریس کمپنی ہے جو اپنا ڈومین نیم کے بجائے کسی پروٹون ڈاٹ ایمی والے ایمیل پہ آپ سے کہہ رہی ہے یو ڈی آئی والوں سے کہہ رہی ہے کہ ہم سے رابطہ کریں لیکن چلیں ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ایمیل کریں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے بائن ہیں ایمیل ایڈریسن کا لکھا ہے یہ ویسے میں نے سبجیکٹ میں ہلو ہلو لکھ کے تو اب ہم ان کو سینڈ کرنے کوش کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ میسج یا ایمیل جاتی ہے یا نہیں یا اس کے بعد ہمیں کیا جواب محصول ہوتا ہے اور جو جواب محصول ہے وہ آپ کی سکرین پہ آ رہا ہوگا کیونکہ ماکرو سافٹ آفیس والوں کو یہ ایڈریس ہی نہیں ملا جو ان کا ایمیل ایڈریس ہے تو یہ جو ایمیل ہم نے کیے یہ ڈلیور ہی نہیں ہو سکتی تھی یہ بھی بڑی یہ بات ہے کوئی بھی سیریس کمپنی اس طرح کا کام نہیں کرتی اسپیشلی یو ڈی آئی والوں کو جب آپ کا لیٹر جو کہ ایمپلائیمنٹ کا لیٹر ہے لیٹر ہے وہ دے رہے ہوں لیکن تھوڑا اور آگے چلتے ہیں کہ یہاں انہوں نے اور کیا لکھا ہوا ہے نمبر چار پہ اگر آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے کہ کون سی کوالیفیکیشنز ویرہ چاہیے تو انہوں نے لکھا ہے نن کوئی کوالیفیکیشن نہیں چاہیے تو اس سے بھی تھوڑا آگے نیچے جائیں تو یہاں ان کی جو پیمنٹ کے حوالے سے بات ہے یہ ورک کنڈیشنز کے حوالے سے تو یہ وہاں لکھا ہوئے کہ پر آور ان کو 345 ملیں گے جو کہ نارویجن میں منتلی جو ان کی انکم ہے وہ 66,000 نارویجنز کرون ملے گی جبکہ جاب کنٹرکٹ میں کچھ اور لکھا ہے یو ڈی آئی والوں کو لکھتے ہوئے کچھ اور لکھا ہے 345 یہ ایکشلی بہت زیادہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سے highly qualified persons جو ہیں نارویجنز میں وہ بھی شاید اتنی نہیں کماتے ہوں گے یہاں وہ ایک کسی بھی experience کسی بھی qualification کی ضرورت کے بغیر ایک بندہ انڈیا سے لا رہے ہیں یہاں اور اس کو اتنے پیسے دے رہے ہیں یہ پھر خدا کی کوئی ایکسٹرہ مہربانی ہوگی اس بندے پر اینیوے اب آپ کے بھائی نے اس بات کو یہاں نہیں چھوڑا ہم اگر آپ تھوڑا سا چیک کریں تو ہمیں پتہ چلتے کہ پریٹیو ہولڈنگ کے نام سے ایک فرم ریجسٹرڈ ہے نارویج میں بے شک یہ دو ہزار بائیس میں بنی ہے اور اس کا کام جو ہے وہ فیش انڈسٹری میں کافی پیکنگ میں بلکل نہیں ہے اور جس بندے کا نام انہوں نے منشن کیا تھا اس یو ڈی آئی والے لیٹر میں رینے ایدار فروستہ وہ ہی بندہ جو ہے وہ اس کمپنی کا جو کہ نارویج میں ریجسٹرڈ ہے اس کا کہہ سکتے ہیں کہ مالک ہے یا سی او ہے یا جو بھی ہے سب سے مہین بندہ وہ ہی ہے آپ کے بھائی نے پھر اس بندے سے رابطہ کیا میں نے اس کو میسج کیا اس کے پرسنل نمبر پہ نمبر اس کا ڈونڈ کے جو کہ یہاں میں آپ کے سامنے نہیں شیئر کر سکتا کہ وہ نمبر کیا ہے لیکن میں نے ان کو کافی بڑا اس ایمس کیا جس میں میں نے ان کو بتایا کہ یہ سچویشن ہے اور یہ ہو رہا ہے آپ کے کمپنی کے نام پہ تو کیا یہ بادرست ہے آپ واقعی یہ جاب وغیرہ آفر کر رہے ہیں انڈیا یا پاکستان میں کسی بھی لوگوں کو تو ان کا سمپل سا ایک جواب تھا دے ایر ایشنس فرمائی جس کا مطلب ہے کہ یہ سارا سلسلہ اننون ہے میرے لیے تو یہ جو کمپنی کا مالک ہے جس کا نام یہاں لکھا ہو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارا سلسلہ بلکل اننون ہے اس کے لیے اب اگر ہم یہی جو پریٹیو ہولڈنگ اس کی کمپنی ہے اس کی ویب سائٹ پر جائیں تو ابھی آپ کے سامنے وہ آ بھی رہی ہوگی تو ان کا جو ڈومین ہے وہ ہے پریٹیو.no اور اگر آپ ان سے کنٹریکٹ کرنا چاہیں تو ان کا ای میل بھی آ رہا ہے جو کہ ان کی ڈومین کے نام کے ساتھ سے ہے اس میں کسی پروٹون.me کا انہوں نے ذکر نہیں کیا انہوں نے اپنا ہی لکھا ہے انہوں کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے جو کہ وہ نہیں ہے جو کہ کنٹریکٹ وغیرہ میں یا آفر لیٹر میں ہے اس کے علاوہ یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ اس کمپنی کا جو لوگو ہے اور جو اس آفر لیٹر پر موہر لگی ہوئی ہے ان دونوں میں کتنا فرق ہے یعنی کہ وہ موہر جو ہے اس کا اس کمپنی کے لوگوں کے ساتھ کسی طرح کا ذرا سا بھی کمپیرزن نہیں بنتا یہ ٹوٹلی دو مختلف چیزیں ہیں ان سب باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کو جاب آفر کی جاری ہے یہ جو آپ کو کنٹریکٹ دیا جاری ہیں یہ سارے فیک ہیں اور میں بھی کسی ریسین لوگوں کے کچھ دماغ کی اخترار ہے جو انہوں نے فراد کرنے کا یا نیا طریقہ نکالا ہوا ہے کیونکہ یہ سمپل سی بات ہے کہ یہاں نوروے میں جو آپ کو پر آور ملتی ہے سیلری وغیرہ ایک انکوالیفائیڈ بندے کو جو کہ آپ انڈیا پاکستان سے لارہے ہیں کوئی کمپنی کیوں دے گی اس سے زیادہ جتنے وہ یہاں دے رہے ہیں اسے آلموسٹ ڈبل دے رہے ہیں جن کو وہ اتنی محنت سے بھائی صاحب تو انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ان کو یہ بھی آفر کی جا رہی ہے کہ ان کو رہائش اور کھانا بھی دیا جائے گا جو کہ بہت سے ملکوں میں اس طرح ہوتا ہے کمپنیز دیتی ہوں گی لیکن ناروے میں ایسا کلچر بلکل بھی نہیں ہے اب یہ جو ہمارے پاکستانی انڈین بھائی ہیں جو کہ یہ ویزا لینے کی خوش کر رہے ہیں میں نے پاکستان والوں سے پوچھا تھا ان میں سے سارے میٹرک تک انہوں نے تعلیم حاصل کی اس کے مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی کولیفیکشن نہیں ہے انگلش نہیں آتی اس طرح کی کوئی چیز نہیں اس کے بھائی وجود اگر آپ کو اتنی زیادہ مراعات کے ساتھ اتنی زیادہ سہولیات کے ساتھ یہ ویزا دیا جا رہا ہے تو اس کے مطلب ہے کہ بہت کچھ فشی ہے اس سارے کیس میں تو قصہ مختصر یہ ہے کہ میں اس ویڈیو کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا لیکن میں نے جو ساری باتیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں آپ جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسی آف راتی ہے تو اپنی آنکھیں ذرا کھلے رکھیں اور یہ چیزیں جو جیسے میں نے چیک کیا دی یہ آپ بھی چیک کر سکتے ہیں جیسے کہ ٹیل فون نمبر اور یہ ایمیل وغیرہ یہ تو بہت کام ہنے کہ آپ آرام سے چیک کر سکتے ہیں موازفون کر کے یا ایمیل کر کے تو آپ کو پتہ چل جانا تھا کہ یہ سب کچھ فراد ہو رہا ہے دوسری بات یہ کہ میں آپ کی ہیلپ کے لیے حاضر ہوں میں کوش کرتا ہوں میں ہمیشہ لوگوں کے جہاں تک میری نالج ہے جہاں تک میں چیزوں کے بارے میں جانتا ہوں وہاں تک آپ کو گائیڈ بھی کرتا ہوں سب کچھ کرتا رہا ہوں لیکن اگر آپ کے پاس اس کیس کے حوالے سے یا اس طرح کے فراد کے حوالے سے کوئی ایر انفرمیشن ہے تو مجھے آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا میرا آپ کے سامنے سوشل میڈیا پر آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ مجھ سے میرا وٹس آپ یہ نمبر یا ٹیل فون نمبر مانگتے رہتے ہیں یہ وہ تھوڑا دینا مشکل ہو جیتا ہے وہ کچھ پرسنل چیزیں ہوتی ہیں اب یہ نہیں کہ میں ہر جگہ اپنا فون نمبر شیئر کر سکتا ہوں تو پلیز اس کے لیے مجھے ماف کریں اس ویڈیو کو سارے لوگوں تک اس لیے بھی ضرور پنچائے کہ لوگوں کو خود آئیڈیا ہو کہ اگر کوئی فراد کر رہا ہے تو ہم کس طرح چیک کر سکتے ہیں اور کس طرح ایک چیز جو اتنی زیادہ اچھی اتنی زیادہ مرات کے ساتھ ہمیں میر رہی ہے تو ہمارے پاس کیا کوالفیکشن ہے اور ہم سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اس ویڈیو کو میں یہاں بہتم کرتا ہوں اپنا بہت حیارہ کے بہت حوش رہے ہیں اور فرادیوں سے بچے ہیں اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں اور اپنے لیے بھی دعا کریں اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اپنا بہت حیارہ رکھیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ